نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسان یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین نازی کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ امان اور آفیت السلامتی کے ساتھ رکھیں امید ہے کہ آپ خرافیت سے ہوں گے مطالبات قرآن سریز کا سسلہ جاری اور قرآن حکیم کے بنیادی موضوعات اور تقادوں کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ایک منتخب مقامات پر مبنی نصاب قرآن حکیم کا جو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار مصاب رحمت اللہ نے مرتب بھی فرمایا اور کئی مرتبہ اس کو بیان بھی فرمایا اور اس کو ہم ایک خاص انداز سے اکیڈامک انداز میں سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں مطالبات قرآن سریز کل چھے حصوں پر مشتمل یہ نصاب ہیں اور تیسرے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے زیل میں سور بنی اسرائیل کی آیات کا مطالعہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ حصہ سوم یعنی تیسرے حصے کا درس چہارم یعنی چوتہ درس ہے سماجی اور معاشرت اقدار کے بیان کے حوالے سے سور بنی اسرائیل کے رکو نمبر تین اور چار کی روشنی میں پوری سریز کے اعتبار سے یہ تیسرا حصہ عامل سالح اس کا عنوان اور اس کے حوالے سے پوری سریز کا یہ پندروہ درس ہے البتہ ایک درس کبھی دو کبھی تین اور اب تو بنی اسرائیل کا یہ درس جو ہے وہ چار پانچ نشستوں تک جا رہا ہے تو پوری سریز کا یہ پندروہ درس ہے اور سور بنی اسرائیل کے رکو نمبر تین اور چار پر مشتمل اور فرد گھر اور اب معاشرہ اس حوالے سے ہدایات اور احنمائی ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس تمہیدی وضاحت کے بعد اب آئیے آیات پر غور فکر کرتے ہیں سور بنی اسرائیل کی آیت امبر بتیس تک مطالعہ مکمل کر چکے تھے سور بنی اسرائیل کے رکو نمبر تین اور چار میں آیات تئیس سے دے کر آیات چالیس تک کی آیات شامل ہیں اب ہم آیت امبر تیس سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آئیے اس آیت کریمہ کے تعلق سے غور فکر کرتے ہیں ترجمہ اور تشریف پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں سور بنی اسرائیل آیت نمبر ہے تین تیس ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَقْتَلُوا النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور قتل نہ کرو ایسی جان کو جس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے محترم ٹھہرایا ہے مگر جائز طریقے یعنی شریعت کے حکم سے وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا اور جو شخص نہا قتل کیا گیا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا تو ہم نے اختیار دے دیا ہے اس کے وارث کو فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ بس اس کو چاہیے کہ قتل کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے اِنَّهُ كَانَ مَنْسُورًا بے شک اس کی مدد کی گئی ہے یہ سور بنی اسرائیل آیت نمبر تین تیس ہے اور اب حرمتِ عزت کے بعد اب حرمتِ جان کا ذکر ہے حرمتِ جان کا ایک ذکر پہلے بھی آیا اولاد کو قتل نہ کرو پھر حرمتِ عبرو حرمتِ عزت کا ذکر آیا زنا پر پابندی لگا دی گئی اب حرمتِ عزت کے بعد حرمتِ جان کا ذکر آ رہا ہے انسانی جان محترم ہے اسے قتل کرنا جائز نہیں سوائے اس کے کہ جہاں شریعت نے حکم دیا ہو اس پر یہاں پر کلام ہو رہا ہے اسے ایک اور نکتہ بھی ذہن میں رکھیں شریعت کے احکامات میں کچھ مقاصد بھی پیش نظر ہوا کرتے ہیں اور علماء ان کو مقاصد الشریعہ کہتے ہیں اوبجیکٹیوز آف دا شریعہ کچھ اہم مقاصد ہیں اگر وہ سامدے رہیں تو بہت سارے احکامات کے حکمتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں جیسے پچھلا بیان ہمارے سامنے آیا پچھلی نشیس میں بنی اسرائیل کے آیت امبر بتیس کی روشنی میں زنا پر پابندی کیوں تاکہ حیاء کی حفاظت ہو اور ایمان محفوظ رہے زنا پر پابندی کیوں تاکہ آبرو کی حفاظت ہو اور گھرانے مضبوط ہو اب بات آرہی حرمت جان کی تو کسی جان کو قتل کرنا حرام قرار دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان محفوظ رہے تو شریعت کے کئی احکامات میں کبھی حرمت جان کبھی حرمت مال کبھی حرمت آبرو جیسے مقاصد پر شنظر ہوتے ہیں جس کے تحت احکامات ہمارے سامنے رہیں تو ان احکامات کی حکمتیں بھی ہمیں سمجھ آتی ہیں اور اتمنان قل بھی ہوتا ہے اور پھر احکامات برعمل کرنا اور ان کو فالو کرنا بھی آسان ہوتا ہے بہرحال آگے چلتے ہیں تو حرمت عزت کے بعد اب حرمت جان کا ذکر پہلا نقطہ اس تعلق سے قتل ناحق تمدن کی جڑ پر تیشہ چلانے کے مترادف ہے ایک انسان کو ناحق قتل اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ پورے تمدن کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے وجہ سارا تمدن انسانی معاشرے کے لیے وہ انسانیت ہے اور اگر ایک شخص ایک انسان کو ناحق قتل کر رہا ہے تو وہ انسانیت کے اوپر چھوڑا چلا رہا ہے اس تمدن پر چھوڑا چلا رہا ہے ایک انسان کو قتل کر کے وہ تمدن کی جڑ پر تیشہ چلا دیا جاتا ہے اس کے بعد بڑا اہم نقطہ ہے سروط المائدہ کی آیت مبر بتیس میں بہت اہم بات قرآن پاک میں بیان کی گئی انسانی جان کے حوالے سے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور یہاں یہ ذکر بھی ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی اللہ اکبر کبیرہ یہ ہے وہ بڑی قیمتی بات جو قرآن کریم آتا کرتا ہے انسان سے مسلمان نے کہا انسان کی جان تو ناحق ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو وہ گویا ساری انسانیت کو قتل کر رہا ہے کیوں احترام انسانیت یہ تو جڑ اور بنیاد ہے تمدن کی اور کوئی ناحق ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو وہ احترام انسانیت گویا تمدن کی جڑ پر تیشہ چلاتا ہے وہ ساری انسانیت کا گویا کے قاتل ہے یہ ہے ہمارے دین میں ایک انسانی جان کی احمیت کا معاملہ آگے چلتے ہیں اسی آیت کی تشریخ اعتبار سے کچھ اور نکات ہیں البتہ مندجہ زیل صورتوں میں کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے یہ جو الفاظ آیت ہے اللہ بالحق مگر یہ کہ جائز طریقے پر یعنی شریعت کے حکم کے مطابق کسی کی جان لی جا سکتی ہے وہ چند مقامات کون کون سے ہیں نمبر ایک شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا سنگسار کہتے ہیں رجم کرنے کو اسٹوننگ ٹو ڈیتھ پتھر مار مار کر ہلا کرنا مگر جتنی سخت سزا ہے اس کے ثبوت کے لیے بھی تقادے کڑے ہیں سخت ہیں وہ تفسیر اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر شادی شدہ مردی عورت زنا کرے اور جرم ثابت بھی ہو جائے اور وقت کی اتھارٹی شریعت کے نفاظ کی قوت رکھنے والی اتھارٹی وہ پھر اس سزا کا نفاظ کرے گی بہت کم مثالیں ملیں گی پوری تاریخ میں لیکن مقصد کیا ہے جھر جھری آجائے انسان کو اور لوگ زنا کے گندے عمل سے بچے بہرحال شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا یہ سزا تورات میں بھی تھی قرآن حکیم نے بھی اس کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جاری رکھا ہے نمبر دو قاتل کی بطور قصاص جان لینا سورة البقرہ آیت نمبر 178 ہے نہاق اشہ سے کسی کو قتل کیا تو اب اس کو بھی جرم ثابت ہو وقت کی اتھارٹی کے تحر نفاظ ہوگا اس کو بھی قتل کیا جائے گا یہ سخت سزا کیوں ہے تاکہ لوگ کسی کو قتل کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچیں کہ ہماری بھی جان لی جا سکتی ہے تو نمبر دو قاتل کو بطور قصاص بدلے میں قتل کیا جائے گا سورة البقرہ کی آیت نمبر 178 میں ذکر آتا ہے نمبر تین حربی کافر کو قتل کرنا حرب کہتے ہیں جنگ کو تو صحیح اسلامی شرائط کے مطابق اسلامی افواج مسلمانوں کے افواج کی قتال کر رہی ہیں سامنے کفار ہیں ان سے رابطہ ہو گیا بلکہ ان سے متبھیڑ ہو گئی ان سے جنگ ہو گئی اب یہ جو لڑنے کو کافر آئیس کی تو گردن اڑائی جائے گی سورة توبہ آیت نمبر 111 میں ذکر آتا ہے اللہ کے محبوب بندے جو جنت پائیں گے وہ کون ہیں وہ قتل کرتے بھی ہیں دشمنوں کو اللہ کے دین کے دشمنوں کو اور اللہ کے راہ میں قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں تو ہر بھی کافر جو جنگ میں لڑنے کو کافر آ گیا اس کی بھی گردن کاتی جا سکتی ہے اس کو بھی گردن اڑائی جا سکتی ہے جنگ میں تو ہوتا ہے یہ معاملہ بارہر یہ وہ چند مقامات ہیں جہاں شریعت نے تعلیم دی یا حکم دیا کہ کسی کی جان لی جا سکتی ہے اس کے علاوہ یوں کہیے کہ انسانی جان محترم ہے اس کو قتل کرنا حرام سوائے جہاں شریعت نے حکم دیا جس کی چند صورتیں میرے اور آپ کے سامنے آ گئیں یہ تو انسانی جان کے احترام کے تعلق سے کلام ہوا آگے اس آیت کریمہ میں ایک اور پہلو بھی آ رہا ہے کہ جو ناہ قتل کیا گیا ہے اس کے ورسا کو بھی شریعت نے کوئی حق عطا کیا اس میں قصاص لینے کا حق بھی ہے اور اس کی بھی ایک وضاحت اس مقام پر آئی ہے وہ وضاحت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے البتہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد وہ وضاحت اور ورسا کے حوالے سے جو حق ان کو عطا کیا گیا اس پر انشاءاللہم کلام کریں گے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازگرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مطالبات قرآن سریس کا سسنہ جاری سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تیس کا ہم نے مطالعہ شروع کیا اہم معاشرتی ہدایات کا ذکر آ رہا ہے نہاں کسی کو قتل کرنا اس کو حرام قرار دیا گیا ہے سوائی وہ مقامات جہاں شریعت نے حکم دیا ہو تو کسی کی جان لی جا سکتی ہے اور ان چھے شکلوں کا ذکر بھی ہم نے وقفے سے پہلا آپ کے سامنے رکھا تھا اب آئیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تیس کے مطالعہ کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آیت کریمہ کے اگلے حصے پر کلام کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات آئی یہاں پر وَمَن قُتِلَ مَذْلُومًا اور جو شخص نہا قتل کیا گیا فَقَدْ جَعَلْنَ لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا تو ہم نے اختیار دے دیا اس کے وارث کو فَلَا يُسْرِ فِي الْقَتْلِ پس اس کو چاہیے کہ قتل کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے اِنَّهُ كَانَ مَنْ سُورَ بے شک اس کی مدد کی گئی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تیس کا اگلا حصہ ہے اس کا ترجمہ ہم نے دوبارہ کیا اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں قاتل کے بارے میں فیصلے کا اختیار مقتول کے وراثا کو ہے اس سے ان کے زخم پر مرہم کا سامان ہوتا ہے یعنی جو قصاص کا حکم ہے البقرہ آیت نمبر 178 میں ذکر آتا ہے وہاں پر بتایا گیا کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا یہاں جو ذکر آ رہا ہے وہ خاص تناظر میں مقتول کے وراثا کے حق کے بارے میں ہے کہ قاتل کے بارے میں ان کو اختیار حاصل ہے چاہیں تو وہ ایگزیکیوٹ کروائیں یعنی اس کو قتل کے بدلے قتل کروائیں یہ اختیار ان کو دے کر اللہ سبحانو تعالیٰ گویا وراثا کے زخم پر مرہم کا سامان کر رہا ہے ان کی دل جو ہی گویا کہ کی جا رہی ہے اور یاد رہے اس کا نفاث تو وقت کی اتھارٹی کے تحت جن کے بعد قوت نافذہ ہوگی کسی حکم کو نافذ کرنے کا اختیار ان کے ذریعے ہوگا البتہ یہ اختیار مقتول کے وراثا کے پاس ہے وہ چاہیں تو قتل کروائیں قاتل کو چاہیں تو خون بہا لے لیں جس کو دیت کہا جاتا ہے اور بلڈ منی انگلش میں کہا جاتا ہے اور چاہیں تو ویسے بھی معاف کر سکتے ہیں ان احکامات کی اور تفصیلات بھی ہیں تو معاف کرنے کے اختیار بھی ہے وراثا کو مقتول کے یا قتل کروانے کا اختیار بھی ہے چاہیں تو وہ قتل کروائیں چاہیں تو وہ معاف کریں معافی وراثا خون بہا لے کر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی اگر وہ چاہیں تو البتہ ان احکامات کی تفصیلات اپنی جگہ پر تفاصیر میں دیکھی جا سکتی ہیں اگلی بار قاتل کی جان لینے میں اسراف یعنی زیادتی کی ایک صورت مقتول کے ورسہ تڑپا تڑپا کر قاتل کو قتل کرتے یہ جاہلیت کے دور میں ایسا ہوتا تھا تو قاتل کے حوالے سے مقتول کے ورسہ کو بدلے میں قتل کروانے کا اختیار تو دیا ہے مگر زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ایک زیادتی کے شکل کیا ہوتی کہ وہ قاتل کو زمان جاہلیت تڑپا تڑپا کر قتل کیا کرتے تھے اس طرح کی زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ایک اور صورت بھی ہوتی وہ کیا تھی بھلا ایک صورت یہ بھی تھی کہ خون بہا لینے کے بعد قاتل کی جان بھی لے لی جاتی تھی یہ بھی غلط بات ہے ارے اختیار ہے چاہو تو قتل کرواؤ چاہو تو خون بہا بلڈ منی مال لے کر ماف کر دو لیکن خون بہا بلڈ منی بھی لیتے اور پھر جان بھی لے لیا کرتے تھے تو یہ تو زیادتی کا معاملہ ہے اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے تو زیادتی کی ایسی جتنی شکلیں بن سکتی ہیں ان کی ممانعت کی گئی آج کے اعتبار سے ایک اہم نکتہ آج بعض وقت قاتل کے ساتھ اس کے بے قصور عزیزوں یا ساتھیوں کی جان بھی لینے کا ظلم جاری ہے اور یہ انفرادی سطح پر زمانے جہلیت میں بھی ہوتا ایک بڑے قبیلے کا فرد مارا جاتا کسی مثلا چھوٹے قبیلے کے فرد کے ہاتھوں تو بڑے قبیلے والے کہتے ہیں ہم بڑے ہیں تو اس کو نہیں اس کے ساتھ اس کے پانچ اور افراد کو قتل کریں گے ظلم تھا آج کبھی ایک ظالمانہ قوم ہوتی ہے کوئی اور اس کے ایک فرد کو قتل کر دیا جائے تو وہ قتل کرنے والے کی پوری قوم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں یہ بھی ظلم ہے ارے جس نے قتل کیا وہی مجرم ہے اس کو سزا دی جانی چاہیے اس کے ساتھ بے قصور عزیزوں یا ہموطنوں یا رشتداروں یا ساتھیوں کو قتل کرنے کا کیا جواز ہے ایسی تمام قسم کی زیادتیوں سے منع کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ انہو کان منصورہ اس کی مدد کی گئی ہے مراد یہ ہے کہ وہ رسہ کی زخم پر مرہم رکھنے کا ایک سامان کیا گیا ہے وہ سامان جو دیا گیا وہ یہ ہے چاہو تو ایکزیکیوٹ کرواو قتل کرواو چاہو تو خوب بہا لے کر ماف کرو مگر زیادتی کرنے کی خواہ وہ قتل کروانے میں تڑپا تڑپا کر مرنا لاش کے ٹکڑے کرنا وہ زیادتی ہو یا خوب بہا لینے کے بعد بھی قاتل سے جنگ جو ہے وہ بدلہ لیا جائے اور اس کو قتل کیا جائے اور انتقام کے جذبات ختم نہ ہو یا قاتل کے بے خصور ساتھیوں کو عزیزوں کو گھر والوں کو رشتداروں کو ہم وطنوں کو مارنے کی کوشش کی جائے ان ساری زیادتیوں کی باتوں سے اللہ تعالیٰ کا دین منع فرماتا ہے یہ حرمت جان کے حوالے سے بڑی اہم بات پہلے حرمت عابرو کا ذکر ہمارے سامنے آ گیا تھا اور اب حرمت جان کے اعتبار سے تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں آگے چلتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل کی اگلی آیت ہے آیت مبت چونتیس اس کا مطالعہ کرتے ہیں شاد ہوا وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَن مگر اس طور پر جو بہت بہتر ہو حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنے شعور کو اب ایک اور اہم ہدایت آ رہی ہے یتیموں کے بارے میں اور اسی زیل میں حرمتِ عزت و جان کے بعد اب حرمتِ مال کا ذکر سبحان اللہ جیسے کسی کی جان سے کھیلنا کسی کی عابرو اور عزت سے کھیلنا منع ہے اسی طرح کسی سے کسی کے مال کے ساتھ کھیلنا مراد ہتیانا ہڑپ کرنا ظلم کر کے لوٹ لینا یہ بھی منع ہے اور یہ اہم مقاصد شریعت ہیں جن کے تحت یہ بہت سارے احکامات ہمارے سامنے آتے اور ان کی حکمتیں بھی واضح ہوتی ہیں یہ بھی یاد رہے حجت الودا کا موقع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اشارت فرمایا تھا جیسے عرفہ کا دن ذرہجہ کا مہینہ اور یہ سرزمین مقدس محترم ہے یعنی اس کی حرمت پامال کرنا حرام ہے ایسے ہی تم پر ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کی عابرو اور ایک دوسرے کا مال حرام ہے یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں یہ سارے احکامات کیوں عطا ہو رہے ہیں تاکہ کسی کی جان پامال نہ ہو کسی کی عابرو پامال نہ ہو کسی کا مال ہڑپ نہ کیا جائے تو اب عزت اور جان کی حرمت کے بعد حرمت مال کا ذکر آ رہا ہے اگلا نکتہ یتیم کے مال پر بعض اوقات اس کے سرپرست حیلوں بہانوں سے قبضہ کر لیتے ہیں یہ جاہلانہ دور میں بھی ہوتا تھا اور آج جس کو ترقی آفتہ دور لوگ کہتے ہیں اس میں بھی جہالت نظر آتی ہے اور اگر ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو ہمارے مسلم معاشروں میں ہم یہ مثالیں دیکھ رہے ہیں تو چچا جو ہے وہ بھتیجوں یا بھتیجیوں کی جائدات پر قبضہ کر لیتا ہے یا ایک بھائی بیوہ بھاوج کا مال ہڑپ کر جاتا ہے بارحال اس وقت تو مسئلہ یتیموں کے بارے میں زیر گفتگو لا رہے ہیں ہم اس آیت کریمہ کی روشنی میں تو یتیم کے مال پر بعض اوقات اس کے سرپرس ہیروں بہانوں سے قبضہ کر لیتے ہیں اس کی بھی ممانعت گویا کہ کی جا رہی ہے بعض اوقات یتیم بچوں کی ماں سے شادی کر کے یا یتیم لڑکیوں سے شادی کر کے ان کے مال پر قبضہ کر لیا جاتا ہے کمزور ہوتا ہے نا ایک بیوہ عورت کمزور ہے یتیم بچے اور بچیاں کمزور ہیں تو کبھی یتیم بچوں کی ماں سے یا کبھی یتیم لڑکیوں سے شادی کر کے ان کا مال یعنی بیوہ کے شہر نے چھوڑا تھا یتیم بچی کے باپ نے چھوڑا تھا اس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے یہ انتہائی نیچ حرکت ہے انتہائی گھٹیا حرکت ہے کہ معاشرے کا وہ طبقہ بیوائیں ہوں یتیم بچے اور بچیاں ہوں جو کہ کمزور ہوتے ہیں اور جن کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیک کیئر کی جائے ان کا خیال لکھا جائے جن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اور ان کے ساتھ کوئی ظالم آگے بڑھ کر ان کے مال کو ہڑپ کرے اور نکاہ کا مندن باندے مگر اس مقصد کے لئے کہ جہداد ہڑپ کر لے گا یہ تو ظلم در ظلم کا رویہ ہے اور یہ چودہ صدیوں پہلے کے جاہلوں کے ہاں تو تھا یہ آج کے ترقی آفتہ دور کے معاشروں میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کس قدر دور رس تعلیمات ہیں اللہ سبحانو تعالی کے کلام میں جو ہمیں عطا کی جا رہی ہیں تو بتایا گیا ہے کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر اس طور پر کہ جو بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنے شعور کو ان نکتوں پر مزید کلام کرتے ہیں آیتِ قریبہ میں جو بات آ رہی ہے اسی اعتبار سے آگے چلتے ہیں سورة النیساء آیات دو تین پانچ چھے اور دس میں یتیموں کے مال کے حوالے سے تفصیل ہی دائر آپ اندادہ کریں سورة النیساء بہت اہم سورت ہے شریعت کے حکامات اس میں کئی ایک بیان ہوئے اور ابتدائی چالیس سے زائد کچھ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے معاشرتی ہدایات عطا فرمائی عورتوں کے بارے میں بیواؤں کے بارے میں اور یتیموں کے بارے میں یتیم رڑکیوں کے بارے میں بھی وراست کے حوالے سے بھی حکامات اور تفصیلات تو یتیموں کے بارے میں سورة النیساء کی ابتدائی آیات دو تین پانچ چھے اور دس میں بہت اہم تفصیلی ہدایات عطا ہوئیں ان کے حاصل چند نکات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یتیموں کا مال مت کھاؤ یتیم کا مال ہڑپ کرنا کبیرہ گناہ ہے اللہ اکبر کبیرہ گناہ ہے اللہ اکبر اور یتیموں کے اچھے مال کو اپنے ردی مال سے مت بدلو ہاں یتیم تو باری کفالت میں آ گیا اور اس کا کچھ مال اس کے والد نے چھوڑا تھا اب تم اس کو مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا تو بھئی میں اس کی ہنڈیا بھی تو بنا رہا ہوں اس کے کپڑوں کا بھی تنززام کر رہا ہوں اور اس کو بنیاد بنا کر اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر ہاں جو ہے وہ ہڑپ کرتے چلے جاؤ تو اس کی ممانعت ہے کہ یتیموں کے اچھے مال کو اپنے ردی مال سے مت بدلو اپنا تھوڑا سے پیش کر تو اس کا زیادہ ہڑپ کرتے ہو اپنے آپ کو بھی کھلاتے ہو اور مال ہڑپ کرتے چلے جاتے ہو انسان کے اندر بھی تو ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے نا وہ جو دل ہے اندر زمین وہ بھی قوائی دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو اگلا نکتہ اگر عدل نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو یتیم لڑکیوں یا یتیموں کی ماں سے نکاح مت کرو نکاح کی اجازت ہے مگر اگر موٹیو یہ ہے مقصود یہ ہے مال ہڑپ کرنا ہے استغفراللہ تو یہ تو بدنیتی ہے نا تو اگر یہ اندیشہ ہے کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے بلکہ ظلم کرو گے کسی یتیم لڑکی کے ساتھ یا یتیموں کی ماں کے ساتھ تو پھر ایسی جگہ یتیم لڑکیوں سے یتیم بچوں کی ماں سے نکاح مت کرو کیونکہ تم ظلم کر بیٹھو گے اگر عدل کا اندیشہ ہے کہ عدل نہیں کر پاؤ گے عدل نہ کرنے کا اندیش ہے تو اس مقام پر نکاح نہ کیا جائے اس سے روکا گیا پھر یتیم کے مال کی حفاظت کرو جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائیں ایک تو بلوغت کا معاملہ ہے ایک ہے سمجھداری کا معاملہ وہ معاملات کو سمجھنے کے قابل ہوں بزار سے کچھ پرچیزنگ کروا کر دیکھ لو کچھ معاملات میں ان کو انوالف کر کے دیکھ لو سمجھداری نظر آئے تب ان کا مال جو تمہارے پاس بطور امانت آ گیا تھا کیونکہ تم نے اس کی کفالت اپنے ذمہ دیلی تھی سرپرستی میں آ گیا تھا اب اس کا مال اس کے حوالے کرو جب وہ سمجھدار ہو جائیں نہ سمجھی میں دو کہ جو ہے وہ برباد کر دے گا مال کو تو مال تو نعمت اللہ تعالی کی حلال پر ملا ہوا تو جب سمجھدار ہو جائیں تب ان کا مال ان کے حوالے کیا جائیں پھر یتیم کے مال کی حفاظت کا معاوضہ نہ لو البتہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو مناسب حد تک لے سکتا ہے اول تو یتیم تمہاری کفالت میں آ گیا تو کوشش کرو کہ اپنے حصے میں سے اس کو کھلا دو لیکن ایک آدمی تنگ دست ہے ایک فرد کا اضافہ ہو گیا دو افراد کا اضافہ ہو گیا کبھی تین افراد کا اضافہ ہو گیا اور اس کے اپنے گھر والے اور بچے بھی ہیں تو کچھ استفادہ کر سکتا ہے وہ بیچارہ خود تنگ دست ہے اس کی گنجائش دی گئی اگر پھر یہاں پر دل کی بات آئے گی دل کا مفتی صاحب جو ہیں اندر بیٹھے ہوئے زمیر صاحب وہ بتا دیں گے کون گڑبڑ کر رہا ہے کون اصلاح کا معاملہ کر رہا ہے تو حتی علم کان تو بندہ بچے لیکن اگر تنگ دست ہو تو یتیم کے مال سے کچھ استفادہ کر سکتا ہے کیوں بارد اس کی کفالت کر رہا ہے تو اس پر اضافی ذمہ داری کا معاملہ تو آ ہی گیا ہے پھر جب یتیم سمجھدار ہو جائے تو گواہوں کی موجودگی میں اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے ایک تو سمجھدار ہو جائے تب دیا جائے اور ایک اور ہدایت دی گئی کہ گواہوں کی موجودگی میں تاکہ مستقبل میں کوئی نزاع پیدا ہو تو گواہ موجود ہو کہ بھائی یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹا دیا گیا تھا اگلا نکتہ ایک اور اہم نکتہ یتیموں کا اسی طرح خیال لکھو جیسے تم اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی تمنا کرو گے اس صورت میں کہ اگر خدا نہ خاصت تمہارے انتقال ہو جائے اور وہ یتیم ہو جائے بڑا اپیلنگ انداز تم سوچو تم آج مر جاؤ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تم کیا چاہوگے کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھے شفقت کے ساتھ ایسا ہی ہے نا آج کوئی اگر یتیم ہو گیا ہے تمہارا دل بڑا ہونا چاہیے تم اس کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھو کیا پیارا اپیلنگ انداز قرآن حکیم جو اختیار فرما رہا ہے اس زمن میں سور نسامج ایک اور اہم ہدایت آئی بہت ہلا دینے والا انداز ہے جو لو یتیم کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور روز قیامت جہنم میں داخل ہوں گے اللہ اکبر یتیم کا مال ہڑپ کرنے والے جائے دادو برقبضے کرنے والے ان کا مال لوٹ لینے والے ہڑپ کرنے والے یہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں اور کل وہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے یہ اتنا بڑا جرم ہے یتیم بچے اور بچی کے مال کو ہڑپ کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے معفوظ فرمائے اور اگر آج یتیم ہمارے سامنے ہوں تو اللہ جو ہمارے بس میں ممکن ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر کرام ایک وفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد مزید انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات تو مزید آیات کا ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے ملاقات ہوتی ہے ایک وفہ کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیات کا مطالعہ جاری ہے اور بہت اہم قیمتی معاشرتی ہدایات کا ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہے وفہ سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں چوتی اس کے پہلے حصے کا ہم نے مطالعہ ایک درجہ میں مکمل کیا جہاں یتیموں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے بہترین سلوک کرنے کی تاقید اور ان کے مال کے حوالے سے اہم ہدایات اور پھر سورہ نساء کی ابتدائی چند آیات کی روشنی میں ہم نے یتیموں کے تعلق سے اہم باتوں کو جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہوتا ہو اللہ اکبر اور آپ نے یہ بھی اشارت فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے یوں بھی اشارت فرمایا اپنے مبارک ہاتھ کی دو مبارک انگلیاں ملا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمع فرما کر اشارت فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے سبحان اللہ ایک صاحب نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے عرض کی اے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل کو سخت ہو گیا ہے آپ نے فرمایا کہ جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اللہ تمہارے دل کو نرمی آتا فرما دے گا دلوں کے سختی ہیں آج ہم بہت معاشروں میں دیکھ رہے ہیں سنگدلی بہت دیکھ رہے ان دلوں کی سختی کا ایک علاج کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرمایا جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو شفخت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ اللہ تمہارے دل کو نرم تمہارے دل کو نرم فرما دے گا آئیے بات کو آگے بڑھائیں سورہ بنی اسرائید کی آیت نمہ 34 اس کا اگلا حصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُ بِالْعَهْدِ اور عَهَد کو پورا کرو اِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولَ بِلَا شُبَعَهْد کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی وعدے کے بارے میں اور وعدہ پورا کرو اس کا حکم اور وعدے کے بارے میں سوال ہوگا اب آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی وعدے کا ذکر تو ہم نے مختلف پیرائیوں میں کیا ہم نے آیت البھر میں بھی نیکی کی حقیقت کے ذیل میں بھی وعدے کے حوالے سے کلام کیا تھا ہم نے سورة المؤمنون اور سورة المعارج کی آیات کے تقابلی متعلق کمپیرٹیو اسٹڈی کے دوران میں بھی وعدے کے حوالے سے کلام کیا تھا پھر وعدے کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے آئیے کچھ باتوں کو دہرابی لیتے ہیں انشاءاللہ وعدے کے تعلق سے ایفائے آہد کے حوالے سے حکم انتہائی تاقیدی اسلوب میں وَأَوْفُ بِلْعَهْدِ وَعَدِ وَعَدِي کو پورا کرو اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا بِلَا شُبَى آہد کے بارے میں وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا ہم کیا کہتے ہیں پہلے بھی جملے آ چکے ہیں سیریز میں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں استغفراللہ اور اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے وعدے کے بارے میں بِلَا شُبَى سوال کیا جائے گا کہاں ہم اور کہاں اللہ تعالی اللہ تعالی نے عطا فرمایا اگلی نکتہ خبردار کیا گیا کہ آہد کے حوالے سے روز قیامت باز پرس ہوگی یہ نہیں کہ تم نے جھوٹے وعدے کر لیے مال ہڑپ کر لیا لوگوں کو بے وقوب بنا دیا لوگوں سے پیمنٹ لے لیے ان کو تم نے پروڈکس نہیں دی سپلائی نہیں دی لوگوں سے تم نے وعدے کیا اور جھوٹے وعدے کیا تم اس پر بڑے خوش بھی ہو اور کیسا ہم نے لوگوں کو بے وقوب بنایا کیسا لوگوں کو ہم نے پاگل بنایا کیسا ہم نے لوگوں کو لوٹ لیا یہ تمہاری چلتی نہیں یہ چلے گی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے دنیا میں اللہ نے اختیار دیا چاہو تو امہ شاکر و امہ کفورہ چاہو تو شکر گدار بنو چاہو تو ناشکر بنو جو چاہو سے تم کر لو لیکن کل اللہ سبحانہ وتعالی وعدے کے بارے میں سوال ضرور کرے گا یہ اہم بات ہے جو اللہ تعالی اس مقام پر ارشاد فرما رہا ہے ایک اور بات کو دہراتے ہیں معایدوں کی تین اقسام پہلے بھی ہم پڑھ کر آ چکے دہرالیتے ہیں اپنے آپ سے وعدہ نمبر دو بندو سے وعدہ اور نمبر تین اللہ سبحانہ وتعالی سے وعدہ اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے خیر کی کوئی بات ہم نے سنی دین کی کوئی بات سنی بات سمجھ باگے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا بات سمجھ باگے وعدہ نہیں توڑنا یا اللہ مجھے وعدہ پورا کرنے کی توفیق دے دعا بھی کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ بے نمازی تعلیٰ نماز کی توفیق اطاف فرما دے کو خاتون کے اللہ میں بے پردہ تھی مجھے پردے کی توفیق اطاف فرما دے یہ جو ہم سمجھ بھی رہے ہیں دل گواہی بھی دے رہا ہے اور اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں یہ اپنے آپ سے وعدے کر رہے ہیں امام صاحب دعا کراتے ہیں نمازوں کے بعد جمعہ میں عید کے موقع پر رمضان شریف میں تکمیل قرآن کے موقع پر یا اللہ ہمیں نیک بنا دے ہم کہتے آمین یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا دے ہم کہتے آمین اللہ بے حیائی سے بچا دے ہم کہتے آمین یا اللہ نمازوں کی توفیق دے ہم کہتے آمین یا اللہ جھوٹ سے بچا دے یا اللہ سود سے بچا دے ہم کہتے آمین یہ کیا ہے اپنے آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ نماز پڑھوں گا نماز عدا کروں گا سود کو چھوڑوں گا بے پردگی کو خاتون چھوڑے یہ اپنے آپ سے وعدے بندوں سے وعدے لکھے جاتے ہیں جوب کے اگریمنٹ کاروبار کے اگریمنٹ کمپنیز کے اگریمنٹ گورنمنٹ کے اگریمنٹ اور کچھ وعدے ہیں جو حقوق العبان سے متعلق ہیں وہ لکھے نہیں جاتے ماباب اولاد کی پرورش کریں گے تربیت کریں گے ذمہ داری ہے ماباب کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ماباب نہ کریں معاشرہ برا سمجھتا ہے ایسا ہے کہ نہیں اولاد ماباب کو رسپیک کرے گے اولاد ماباب کا اترام کرے گی نہیں کریں تو معاشرہ اچھا نہیں سمجھتا ان کو اگر اقدار باقی ہیں تو پڑوسی پڑوں کے ساتھ بھلا سلوک کرے گا لکھا نہیں جاتا اگر کوئی پڑوسی دوسرے کو عذیت پہنچاتے تو باقی پڑوسی اس کو کہتے تم نے برا کام کیا تم نے عذیت پہنچائی اپنے پڑوسی کو یہ امپلائیٹ اگریمنٹ سے انگلیش میں کہا جاتا ہے ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں لیکن دین تعلیم دیتا ہے تو معایدے لکھے بھی جاتے ہیں اور انویٹن بھی ہوتے ہیں اور سب سے بڑا معایدہ ہمارا وعدہ قصے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ہر نماز میں دہرانے ایاک نعبدو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں سمعنا وعطانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کلمہ پڑھ کر ہم نے ہینڈ سپ کر دی اللہ معبود ہے اور اس کی بندگی ہوگی ویسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بندگی کرنا سکھایا یہ تو پوری زندگی کا وعدہ آ گیا تو زندگی کا کوئی گوشہ بچتا نہیں ہے وعدے کے اعتبار سے اپنے آپ سے وعدے بندوں سے وعدے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمارے وعدے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث سے مبارکہ بھی ہم نے پہلے مطالعہ کیا تھا لا دین لمن لا عہد لہو اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا ہم یہ کہتے ہیں وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے اور اللہ فرما رہے ہیں سورہ بنی سیائل کے آدمہ چوتیس میں بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اور سچی بات ہے میرا اور آپ کا امتحان معاملات میں زیادہ ہے بندوں کے ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ بھی یہ صفت ہے جو بندہ مومن کی بنیادی کالٹی ہے اور آیت البر میں نیک آدمی کون ہے جو اللہ کی جو وعدے جو کرتا ہے وہ پورے کرتا ہے جنت الفردوس پہ آنے والے کون ہے سورت المؤمنون میں جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس اعتبار سے ایک اور حدیث کو ہم دہرہ لیتے ہیں بخاری شریف مسلم شریف میں ہے منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے اسے پورا نہ کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں مزید ہیں یعنی اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلمان ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرمائے تو منافق ہے اور ایک حدیث میں انہی روایات میں ذکر ہے جتنا اس میں بگاڑ ہے اتنا وہ منافق ہے اور سب ہے تو پکا منافق ہے جھوٹ وعدہ خلافی اور خیانت اور ایک اور روایت میں آتا ہے جب جھگڑا ہوتا ہے جو گانیاں دیتا ہے یہ چار باتیں آج ہمارے معاشرتی اور قومی سطح کے مزاج میں شامل نہیں اللہ تعالی یہ منافقان حرکت ہیں اللہ تعالی ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں یہ ہمارے دین میں وعدے کی احمیت ہے جو قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں تورات کے بڑے بڑے دس احکامات کا یہ قرآنی بیان ہے جو اس مقام پر معاشرتی ہدایات کے لئے آ رہے ہیں اس لئے آپ نے محسوس کیا کہ اس درس کی تکمیل میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے تاکہ تفصیل کے ساتھ یہ ہدایات ہمارے سامنے آئیں جو سوشل ویڈیوز یعنی معاشرتی اخدار قرآن پاک چاہتا ہے کہ ہم میں پیدا ہوں ان کا ذکر آ رہے ہیں اور وہ سوشل ایولز معاشرتی برائیاں جن سے قرآنی حکیم ہمیں روکنا چاہتا ہے ان کا تذکر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کو ہمیں دل جان سے ماننے مانتے تو ہیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے معاشروں میں انہیں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو کرنے والے کام ہیں ان پر عمل درامت اور جو نہ کرنے والے کام ہیں ان سے اشتناب کا رویہ اللہ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اسی کے ساتھ اجادت چاہتے ہیں اور اگلی مزید چھے آیات ہیں جو اگلی نشیس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اللہ تعالی میدی آپ کی ہم سب کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی مجی آپ کو ہم سب کو قرآنی کریم سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ